بھی اور بہت دیر تک سوچنے کے لیے بھی موضوع دیا اور اب آئیے اہل محبت کی تقصیریں ایک سی ہیں اہل محبت کی تقصیریں ایک سی ہیں رانجے سارے ایک سے ہیریں ایک سی ہیں کبھی کبھی جھنکار سنائی پڑتی ہے پاؤں پڑی ساری زنجیریں ایک سی ہیں ہمارے پاؤں میں جو زنجیر ہے وہ محبت کی ہے عشق کی ہے ہجر کی ہے ویسال کی ہے کھونے کی ہے پانے کی ہے اور یہ زنجیریں ایک ہی جنس کے پیر میں نہیں ہے خواتین کے پیر میں بھی ہے انہوں نے بھی دل دیا ہے دل لیا ہے اور ان کی شاعری سن کے بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ عشق اور مشک کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے آئیے فراب کے وطن گورکپور چلیں وہاں سے ایک ایسی شاعرہ سے گزارش کریں جنہیں ڈاکٹر نزہ تنجم کہا جاتا ہے سنسکرٹ کی ایمے ہیں پی ایش ڈی ہیں لکھنو میں ایک گلس انٹر کالیج کی پرنسپل ہیں بہت ہی باصلاحیت شاعرہ اردو ہندی انگریزی سنسکرٹ کئی زبانوں سے واقف ہیں آپ ان کا کلام سنیے دادو تحسین سے نوازیے مشاہرے کے حسن میں اضافہ ہو محترمہ ڈاکٹر نزہت انجم صاحبہ السلام علیکم سب سے پہلے غزل کی چند شیر حاضر کر رہی ہوں سمانت فرمائے ارس کیا ہے درد کو یہ دلے یاکوب بنا دیتا ہے سبر کو حضرت ایوب بنا دیتا ہے درد کو یہ دلے یاکوب بنا دیتا ہے سبر کو حضرت ایوب بنا دیتا ہے یہ قلندر کبھی مجذوب بنا دیتا ہے عشق انسان کو کیا خوب بنا دیتا ہے عشق انسان کو کیا خوب بنا دیتا ہے اور کبھی لیلہ کبھی شیرین کبھی ممتاز محل کبھی لیلہ کبھی شیرین کبھی ممتاز محل مجھ کو کیا کیا میرا محبوب بنا دیتا ہے کیا کہنے محترمہ بڑی اچھی اچھی بڑی سچی سچی باتیں بتا رہی ہیں بہت اچھے بہت 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 شکریہ سچی سچی باتوں کو پرکنے کا آپ کے پاس کافی اچھا تجربہ ہے جا میں سا تیری آنکھوں سے عطا ہو جائے جا میں سا تیری آنکھوں سے عطا ہو جائے جا میں سا تیری آنکھوں سے عطا ہو جائے ہوش موجود رہے اور نشا ہو جائے ہوش موجود رہے اور نشا ہو جائے اس طرح میری طرف میرا مسیحہ دیکھے اس طرح میری طرف میرا مسیحہ دیکھے درد دل ہی میں رہے اور دوا ہو جائے زندگانی کو ملے کوئی ہنر ایسا بھی زندگانی کو ملے کوئی ہنر ایسا بھی زندگانی کو ملے کوئی ہنر ایسا بھی سب میں موجود بھی ہو اور فنا ہو جائے سب میں موجود بھی ہو اور فنا ہو جائے موجزا کاش دکھا دے یہ نگاہیں میری موجزا کاش دکھا دے یہ نگاہیں میری موجزا کاش دکھا دے یہ نگاہیں میری لفظ محفوظ رہے بات ادا ہو جائے بہت بہت شکریہ اگلا شیئر سمات کریں اس طرح جرم کے احساس کو بیدار کرو اس طرح جرم کے احساس کو بیدار کرو جسم آزاد رہے اور سزا ہو جائے بہت اچھے بہت اچھے نزا صاحبہ اس طرح جرم کے احساس کو بیدار کرو اس طرح جرم کے احساس کو بیدار کرو اس طرح جرم کے احساس کو بیدار کرو جسم آزاد رہے اور سزا ہو جائے جسم آزاد رہے اور سزا ہو جائے اور اس غزل کا آخری شیر اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت شرم آنکھوں میں رہے اور خطا ہو جائے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے نزہ صاحبہ واہ 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 بہت بہت شکریہ اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت شرم آنکھوں میں رہے اور خطا ہو جائے شرم آنکھوں میں رہے اور خطا ہو جائے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا آپ محترمہ گیت کے لیے فرمائش کچھ لوگ کر رہے ہیں لگتا ہے پہلے بھی آپ سے ملاقات کر چکے ہیں گیت سنا دیں جی میں گیت ضرور حاضر کروں گی جی ضرور میں گیت حاضر کرتی ہوں ایک گزل کے لیے حکم ہو رہا ہے مشکور بھائی کا میں آپ سے کی اجازت ہو تو حاضر کر دوں رسمِ وفا نبھانا تو غیرت کی بات ہے رسمِ وفا نبھانا تو غیرت کی بات ہے غیرت کی بات ہے غیرت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائیں یہ حیرت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائیں یہ حیرت کی بات ہے سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے شہرت کی بات ہے شہرت کی بات ہے میں اس کو چاہتی ہوں یہ قسمت کی بات ہے میں اس کو چاہتی ہوں یہ قسمت کی بات ہے اظہارِ عشق کر ہی دیا مجھ سے آپ نے اظہارِ عشق کر ہی دیا مجھ سے آپ نے مجھ سے آپ نے مجھ سے آپ نے مجھ سے آپ نے یہ بھی جناب آپ کی ہمت کی بات ہے یہ بھی جناب آپ کی ہمت کی بات ہے تاریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری تاریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری تاریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری اس میں کوئی ضرور سیاست کی بات ہے اس میں کوئی ضرور سیاست کی بات ہے رکھتا ہے یوں ہی یاد کسی کو کوئی کہاں کسی کو کوئی کہاں کسی کو کوئی کہاں کسی کو کوئی کہاں یہ تو بس اپنی اپنی ضرورت کی بات ہے یہ تو بس اپنی اپنی ضرورت کی بات ہے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے یہ تو خدا کی بندے سے نسبت کی بات ہے یہ تو خدا کی بندے سے نسبت کی بات ہے اور اس غزل کا آخری شعر سودا کسی سے میں نے اناکہ نہیں کیا سودا کسی سے میں نے اناکہ نہیں کیا سودا کسی سے میں نے اناکہ نہیں کیا اناکہ نہیں کیا اناکہ نہیں کیا نزہت یہ میرے واسط عزت کی بات ہے نزہت یہ میرے واسط عزت کی بات ہے بہت بہت شکریہ ایک گیت کے لئے بھی حکم ہو رہا تھا میں وہیں گیت حاضر کر دیتی ہوں بابو آ کر لے اب تیاری 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 بہت اچھے وہ 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 بابو آ کر لے اب تیاری 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 سپنوں کا ایک نیڑ بنایا دن کا چن چن لائیا دیکھ کے مایا نگری جگ کی من ہی من بھرمایا سپنوں کا ایک نیڑ بنایا دن کا چن چن لائیا دیکھ کے مایا نگری جگ کی من ہی من بھرمایا چھٹ جائے گا سب کچھ ایک دن چھٹ جائے گا سب کچھ ایک دن جانا باری باری بابو آ کر لے اب تیاری بابو آ کر لے اب تیاری گھٹری ہو جائے نہ باری بابو آ کر لے اب تیاری بابو آ کر لے اب تیاری جنم مرڑ کا مرم نہ جانا دن بیتے پچھتایا بچپن کھیلا ہسا جوانی سو کر سمیں گوایا جنم مرڑ کا مرم نہ جانا دن بیتے پچھتایا بچپن کھیلا ہسا جوانی سو کر سمیں گوایا ڈوبا سورج جیون کا جب ڈوبا سورج جیون کا جب رات آئی اندھی آری ببو آ کر لے اب تیاری گھٹھری ہو جائے نا بھاری ببو آ کر لے اب تیاری اور اس گیت کا آخری بند اللہ پاک نے دنیا کیوں بنائی ہم سب اس دنیا میں کیوں آئے آخری بند سمات کریں ایشور نے دو پھول کھلائے نر نار کی کھایا پریم سے ایسا سیچا اس نے پریم میں جگت سمایا ایشور نے دو پھول کھلائے نر نار کی کھایا پریم سے ایسا سیچا اس نے پریم میں جگت سمایا مانا جیون دیا جو مجھ کو میں جاؤں بلیہاری ببو آ کر لے اب تیاری گٹھری ہو جائے نا بھاری ببو آ کر لے اب تیاری ببو آ کر لے اب تیاری بہت بہت شکریہ بہت اچھے ڈاکٹر نزہ تنجم صاحبہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے سلسلے میں آپ نے جو گیت یا نظم پڑھی اس کے لیے مبارک باد دنیا کی ہر سچائی پر بحث ہو سکتی ہے لیکن اس پر کوئی بحث نہیں کہ ہمیں مر جانا یہ بغیر بحث کے ایک سچائی ہے ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں یہی زندگی کی حقیقت ہے محترمہ نے بڑے سلیقے سے اس احساس کو اپنے اس گیت میں پیش کیا اور جس انداز سے جس درد بھرے لہجے میں گیت کو پڑھا جانا چاہیے انہوں نے پیش کیا